اسلام علیکم ویوری ویوری چینل کی چنویچ سنہ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اللہ تعالیٰ ہمیں دہروں خوش ہیں ایسی دیکھنا نصیب فرمائے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں کہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو آج بکرہ ہی سپیشل میں بن رہا ہے نمکین کو جو چھٹ پر سے تیار ہو جگہ اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی تھوڑے سی انٹینڈین کے ساتھ یہ تیار ہوگا تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ریسپی کو ضرور رائے کیجئے تو یہاں پہ نمکین کو فنانے کے لیے میں نے لیا ہے متن تقریباً 700 گرام میرے پاس متن ہے اسے ہم بکر میں تیار کریں گے تو متن میں نے جو ہے وہ بکر میں ڈال دیا ہے ساتھ اس کے ٹلیٹ چھوٹے سائز کی پیاز اور دو درمیانے سا اس کے رفلی کٹ کی ہوئے ٹیمارٹر ٹو ٹیپل سپون اس میں جائے گا فریش پسا ہوا لسن اور ادرک اس کے ساتھ ہی میں اس میں آئٹ کر دوں گی دہی دہی کا ایک کپ ہم اس میں استعمال کریں گے اسی سے اس کی بہت اچھی سی گریوی بن جائے گی اور بہت اچھا فلیور آئے گا پیاز اس میں آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈال دی جو ہمارا سالن کا فلیور ہے وہ خراب ہو جائے گا یہاں پہ میں اس میں آئٹ کروں گی مٹن لیا ہے اس لیے میں جس اس کے اندر صرف ایک گلاس پانی یا ساوہ گلاس پانی استعمال کروں گی کیونکہ ککر میں بنائیں گے تو اوورکک ہمارا میٹر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ میں نے ککر بند کر دیا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ یہاں پہ بھی دو فیسلز آ چکیں گی اور ہمارا جو مٹن ہے وہ خوب اچھا سا گل گیا یہ دیکھیں پانی بھی کافی حد تک کم ہو گیا ابھی ہم نے اس میں کوئی انگیڈینس کوئی سپائسز پارائید نہیں گئے ہر چیز اچھی سی گل گئی ہے مٹن بھی اچھا سا کوک ہو گیا تو اب میں اس میں آئٹ کروں گی سپائسز ون ٹی بل سپونس میں جائیں گی بسی ہوئی کالی میچ ون ٹی سپونس میں جائیں گی بھونا ہوا زیرا پاوڈر ون ٹی سپونس میں میں آئٹ کروں گی نمک نمک اور میچوں کی کونٹیٹ ون ٹی سپونس میں دھنیا پاوڈر ون ٹی سپونس میں میں آئٹ کریں گی حلدی اور اس ٹی سپونس میں میں آئٹ کروں گی آئل آپ کی دیسی گھی جو بھی ڈالنا چاہے وہ ڈال دیں میں نے ہاف کپ اس میں آئل ڈال دیا ہے اور فلیم کو ہرکر دیا ہے ہائی جس ہم تین سے چار منٹس کی خوب اچھی سی بنائی کریں گے تو یہ پانی ہمارا جائے وہ ڈرائے ہو جائے گا اور آئل آئل ہونا شروع جائے گا بہت ہی اچھی سی اس کے خوشبو آ رہے گا آپ اسے ضرور ٹی کیجئے یہاں پہ میں نے آئٹ کیا اس کے اندر ون ٹی بل سپونس کو سوری میتی جس کی خوشبو اور فلیور بہت ہی زیادہ اس کو اچھا کر دے گا ساتھ ہی میں نے باری کٹا ہوا ادرک ہرہ دھنیا اور تین سے چار ہری میٹچے ڈالی ہیں ناس میں میں اس میں آئٹ کروں گی ون ٹی بل سپونس ونیگر سپیہ سرکہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لیمن جوز بھی سمال کر سکتے ہیں اور بس اب اس کی جسٹ ہم نے دو منٹر خوب اچھی سی بنائی کرنی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو ضرور یہ پسند آئے گی بہت ہی سیٹ پر سے بن جاتی ہے اور ٹیسٹ اور فلیور میں بہت ہی زبردست یہ دیکھیں بھی بس اب کمپلیٹ ہی ہمارا جو نمکین گوشت ریڈی ہو گیا ہے میں اب آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ اچھی سی دہی ٹیماتر کی گریوی بنی ہے کلر بہت ہی زبردست ہے اور خوشبو بھی کسومی میتھی کا جو فلیور ہے بہت ہی زبردستہ آ رہا ہے تو جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو ضرور یہ پسند آئے گا تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے فیڈ بیک میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ نمکین گوشت کی ریسپی کیسی لگی دعوت کے لیے گھر میں گھر والوں کے لیے آپ اس ریسپی کو ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے تو چھٹ پر سے بن جانے والا یہ نمکین گوشت آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت ضرور پسند آئے گا تو یہ دیکھیں کہ اسے ہم گارنش کریں گے باریکٹی ادرک اور لیمن کے ساتھ بہت ہی زبردست ہے اس کی خوشبو اور روما بہت ہی زبردست ہے تو مجھے فیڈ بیک میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کے سیدھ بھی اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق عطا فرمائے